بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ٹیپ اور ٹریٹمنٹ کہہ لیجائے اس کو ٹریٹمنٹ اور ٹیپ دونوں ہیں یہ یہ جو ہاتھ کے انگلیوں کے پاورے پر کالاپن آ جاتا ہے اس طرح کی جو ٹوائنٹس ہوتے ہیں کونی کے ایلیپوں کے اوپر کالاپن آ جاتا ہے گھٹنوں پر کالاپن آ جاتا ہے اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کالاپن آ جاتا ہے اس کی پاوروں کے اوپر تو اس کو صاف کرنے کا میں آپ کو ایک ٹریخہ اور ٹیپ بتانے جاؤں طریقہ علاج ہے اور ٹپ بتاتے building %, اس hasという ضchuckles دے march اور یہ آدم ہے وہاں کا ورس آدھائی جو ڈال ہے اور رنگ خراب ہوگا ہے ég علاج کی طرف Melanie ہاتھ اور کبھانوں کا جو لائند ہے gez Hodゼل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اسی حوال میں آپ کو اس کا علاقت ڈیوب نہیں آرہا ہوں یہ ٹپ بھی ہے اسمیں اس کا تریٹمنٹ بھی اس میں م Found teu سا��دھا اور ہر طرف 他的 طرف کے pear Oak ہفت percentage dengan جس سمکہ ٹریٹمنٹ ہے تو لیکن اس ٹریٹمنٹ کو بطائنے سے پہلے جو ہے میں آپ کا شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا آپ کی دعاؤں کا شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا آپ کے جو تعرفی کی علمات ہیں میرے ماری ٹیم کے لئے اس�� میں شکر گزارو آپ ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کا شکر گزارو اپنے پیارے پیارے کمیٹس دیتے ہیں اچھے کمیٹس دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں میں اس کے لئے دہے دل سے شکر گزاروں میں آپ کے لئے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے سائے سے سرفراز فرمائے اور آپ کو دکھ تکلیف اور بیماریوں سے محفوظ رکھے جو لوگ خدا نہ ہستا بیمار ہیں اللہ انہیں شیفاری کامل آتا فرمائے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس میں کیا چیزیں درکار ہوں گے اس ٹیٹمنٹ کے لئے یہ ہے دودھ سوکا ہوا دودھ ملک پورڈر انسٹینڈ ملک پورڈر کھلا ہوا یا آپ نیڈوں کا کوئی لے لیں انسٹینڈ کا ایوری ڈی نینے کوئی ٹی وائٹ نینے اس کو نہ لیں اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے بیسن یہ بیسن ہے یہ لے لیں دودھ ایک کھانے کا چمچ بیسن ایک کھانے کے چمچ کے برابر یہ ہے سیکون ٹیبلیٹ یہ اس کا جو سفوف نظر آ رہا ہے سیکون ٹیبلیٹ ہے ایبٹ کمپنی کی اس میں یہ 500 ایم جی کے قریب اس میں جو ہے بیٹامین سی موجود ہوتا ہے اور یہ ایبٹ کمپنی بناتی سیکون کا ٹیبلیٹ یہ آپ لے لیں اور اس کو اس طرح بیس کا اس کا اس طرح سا سفوف سا تیار کر لیں اس طرح سفوف سا تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک چائے کے چمچ کے برابر اس کے ساتھ آپ نے لینی حلدی حلدی یہ آدھی چائے کے چمچی آدھی چائے کے چمچی لینی حلدی اس کے ساتھ آپ کو درکار ہوگا ارخِ گلاب کسی بھی اچھی برانڈ کا ارخِ گلاب لینے جیسے میں نے پہلے بتایا اور گریسری چلے آئے میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں اس کو کس طرح تیار کرنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیسن دودھ میں یہ جو دودھ ہیں اس میں اٹھ کر لیں بیسن اٹھ کر لیں اسی طرح بیسن اٹھ کرنے کے بعد آپ یہ سی کون پورڈر یہ لے لیجے آپ اس کے اندر اٹھ کر لیں اسی طرح یہ حلدی پورڈر یہ حلدی پورڈر بھی آپ اس میں اٹھ کر لیجے اس کے ساتھ یہ چیزیں اٹھ کرنے کے بعد اس میں آپ ارخے گلاب لے لینا اس کا پیس ساتھ اگل ہو جائے اور آدھی چاہی کے چمچ کے برابر گریس لے لے بھی نہیں اتنی آدھی چاہی کے چمچ گریس لے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پونچ کر لیں آپ یہ اس طرح اس کا پیسٹ تیار کر لیں پیسٹ اور اس پیسٹ کو تقریب پندرہ منٹ تک آپ نے ریک دینا تک تاکہ اس میں جو سیکان پڑی بھی ہے بچی طرح سے پھول جائے پیسن پھول جائے اور یہ پیسٹ جاندار ہو جائے یک جار ہو جائے اس طرح کا یہ پیسٹ تیار ہو جائے جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے تو آپ نے کرنا ہی ہے کہ اس کو پہلے ٹیسٹ کرنا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جبکہ یہ ہامفول نہیں ہے نہ اس سے کوئی آپ کو سائٹ افیکٹ ہوگا لیکن پھر بھی ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کر لیں اسے دو دو گھنٹے اپنے یہاں لگا کے چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں کہ یہاں کوئی خارج تو نہیں ہو رہی یا ریٹنس تو نہیں آ رہی کلر تو ڈل نہیں ہو رہا اگر ایسی کوئی بات نہیں تو اسے بے فکری کے ساتھ پھر استعمال کیجئے اس کا طریقہ کاری ہے کہ آپ نے لینا ہے اس طرح ہاتھ پہ ملنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہاتھ کے اوپر جو ہے ملنے خوب اچھی طرح سے یہ پوبروں کے اوپر اسی طرح جو ہے اپنے پاؤں کے انگلیوں کے اوپر ان کے پوبروں کے اوپر اچھی طرح سے مالش کر لینا ہے اس کو مساج کر لینا ہے خوب اچھی طرح سے رگڑڑنا ہے پیروں کے اوپر اسی طرح جیسے میں رگڑڑوں اس کا مساج کرنا ہے انڈر ام میں اسی طرح مساج کرنا ہے کونی پہ اسی طرح مساج کرنا ہے گھٹنے پہ اسی طرح مساج کرنا ہے اور ہوگا سکے تو گردن پر بھی اس کا مساج کر لیجے اور پھر اس کو تقریباً ایک گھنٹے آدھے گھنٹے تک at least 30 منٹ تک لگا رہے ہیں دیجے 30 منٹ بعد اسے اچھے سابون سے جو ہے واش کر لیجے خوب اچھی طرح سے رگڑی ہے خوب اچھی طرح سے اسے مساج کیجے تقریباً 5-5 منٹ جو ہے ان چیزوں پر اس کو جبس کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے اندر آپ کے جبس ہو جائے جبس کر لیں اس کو اچھی طرح سے اور اس کو جو ہے خوب اچھی طرح سے مساج اس کا کر کے ہاتھ کے اوپر پہروں کے اوپر پاؤں کی انگلیوں کے اوپر ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر elbows کے اوپر گھٹنوں کے اوپر انڈر آرم اس کا مساج کر لیں اور نیک کے اوپر اس کا مساج کر لیں اس سے بہت ساف ستر ہو جائے گا ہاتھ گھورے ہو جائیں گے پہر گھورے ہو جائیں گے ان کا کالا پن ختم ہو جائے گا پووروں کا انڈر آرم سکھاپ ہو جائیں گے کونیوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا گھٹنوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا یہ بہت زبردست ٹیپ ہے بہت زبردست ٹیٹمنٹ ہے تو اس سے سارا پوروں کے کلر پوروں پر کالا پن آ جاتا ہے انگلیوں پر کالا پن آ جاتا ہے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں یہ پورے جو ہیں جتنی چوب جوائنٹ سے کالے ہو جاتے ہیں الو کالی ہو جاتی ہے گھٹنے کالے ہو جاتے ہیں پیر کی اونگلیاں کالی ہو جاتی ہیں اس سب کی جو کالا پنے ختم کرے گا انڈر آنس کا ایشو آتا ہے وہاں بھی کلر ڈل ہو جاتا ہے وہاں کا بھی کلر ساف کرے گا اور یہ جو دار دبیں ملے لیں اس کو نکال دے گا یہ پیر سٹاپ کا تیار ہو گیا اچھا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتے تو اس کی جگہ لیمن جوز کو بھی ایک کھانے کے چمچ کے برابر اس میں آدھا کھانے کے چمچ کے برابر یا ایک ٹی سپون کے برابر سے استعمال کر رہتا ہے تو ناظرین آج آپ کے سامنے یہ میری ٹپ تھے ٹریٹمنٹ تھا آپ اس کو استعمال کریں پھر بتائیں دوسرا یہ ہے کہ آپ چینل کو ہمارے ریکوست ہے آپ سے کہ پھر ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آنے والی آپ کو ایکس سے زیادہ زبردست فیرنیس کی حوالے سے داگ دبوں اور ملازمہ کے حوالے سے زبردست ویڈیو بتانے جا رہا ہوں اس میں بھی ہر برگ اور میڈیسنس کو کمبائنڈ کیا گیا ہے وہ بہت زبردست ایفیکٹیب علاج ہے ٹریٹمنٹ تو ناظرین میں آپ کا شکر جا رہا ہوں آپ کے دعاوں کا شکر جا رہا ہوں آپ کے کمنٹس کا فیڈبیکس کا شکر جا رہا آپ کی تعریفی کلمات کا شکر جا رہا ہوں میڈیو میڈیو میں آپ کے بہت شکر جا رہا ہے آپ کے لئے دعا گوئے چینلز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس اور فیڈبیکس ہمیں آگیا کیجئے اور اپنے دباؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی